جی تو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں سندس آپ دیکھنے میرا چینل سندس لائف اینڈ ٹیپس تو امید ہے سب لوگ ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھے آمین سمہ آمین تو میں اپنا ولوگ شروع کر رہی ہوں یہ جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں میں نے کہا آپ لوگوں سے دکھا دوں آپ مو کو دکھا دوں کل میں گئی تھی جو مال میں سفیر مال میں تو میں نے اس کے لئے لگ سے ویڈیو بنائی تھی کیا کہ میں نے کیا کیا لیا ہے مگر پتہ نہیں وہ کیسے ویڈیو ٹلیٹ ہو گئی مجھے اتنا زیادہ اس کا افسوس ہوا تو بس چھوٹے سی جو میرا میجر جو سامان میں نے اب میں نے کہا آپ لوگوں کو دکھا دوں میں نے یہ چپ سٹک لیا باڈی سپری لیا اور نمک ڈالنے کے لیے یہ لیا یہ چپ سٹک بہت زیادہ اچھی تھی میرے ہونٹ ٹھیک نہیں ہو پا رہے تھے تو میں نے سوچا یہ چاری والی ٹھیکے دیکھتی ہوں تو اچھے بلکل اچھی بہت اچھی تھی یہ میں نے یوز کی تو اچھا تو باقی سا نارمل کا جو سامان ہوتا ہے فروٹ اور سکھا دنیا بیشتہ نہیں یہ سب میں نے سامان لیا تھا تو ویڈیو تو میں نے بنائی تھی پتہ نہیں کدھر چلی گئی یہ ڈلیٹ ہو گئی مجھ سے میں میموری کلیر کر رہی تھی تو بعد میں مجھ سے ساتھ میں وہ بھی ڈلیٹ ہو گئی تو خیر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے شہروں میں بڑی بہت ہے نہیں چھوٹے چھوٹے شہروں میں بڑے بڑے شہروں میں چھوٹے چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں تو ابھی ہے نیکس ڈے فرائیڈے کا دن فرائیڈے میں زانک آف ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے سوچا کہ ابھی جو کل مال سے سامان لے کیا ہی ہوں تو ان کو میں سیٹ کر ہوں فروٹ پڑھا ہوا تھا تو انار میں نکال کے رکھ دوں انار ایک تو نکال کے نہیں رکھو تو مجھے لگتا ہے وہ خراب ہوتا رہتا ہے اندر سے ایک دو دانے خراب ہوتا تو پھر ساتھ ساتھ خراب ہوتے رہتے ہیں تو دوسرا یہ کہ شام میں افتاری میں بھی جلدی پھر فروٹ چارٹ بن جاتی ہے کیونکہ فروٹ چارٹ تو ڈیلی بنتی ہے تو یہ دوان بیٹھے تھے تو میں نے سوچا کہ آپ پلیز یہ نکال دیں اور میں ساتھ پہ بیٹھے بیٹھے پالک ساف کر لیتی ہوں کیونکہ پالک جو میں لیکی تھی بہت اچھی فریش پالک تھی بلکل اچھی لگ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ پالک بھی ساف کر کے رکھ لیتی ہوں ساف کر کے کٹ کے رکھ لیتی ہوں پھر جب پکوڑے بنانے ہو تو فوراں سے بندہ جتنی استعمال کرنی ہو اس کو نکال کے دھوکے بعد میں یوز کر لیتا ہے تو ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کیونکہ جمعہ والدین ہی ایسا ہوا کہ میرے ہزبن کی فیملی ہے بہن جو ہے وہ ادھر رہتی ہیں تو انہوں نے کال کی کہ آپ لوگ افتاری کے لیے آجاؤ تو ہم لوگ تو نہیں جا سکے تو پھر وہ لوگ ادھر آگئے انہوں نے بولا تو شام میں پھر میرے پاس تھوڑا ٹائم تھا مگر یہ تھا کہ اللہ کا شکر میرے پاس جیسے فروٹ پڑا ہوا تھا یا نار میں نے نکال کر رکھا ہوا تھا پالک بھی ساف تھی تو بہت زیادہ ٹائم نہیں لگا تو فٹا فٹ سے میرے پاس جو بھی سامان پڑا تھا میں نے اس کے لئے افتاری تیار کر لی تھی اس لئے میں افتاری کی ایک لپ نہیں بنا سکی کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا جلدی میں میں نے بنایا تھا تو یہاں پہ الحمدللہ میرے یہ بھی ہو گیا پالک بھی ساف ہو گی اور انار بھی ساف ہو گیا انار بھی نکال کر رکھ دیئے انار تو خیر زوا نہیں نکالے تھے تو ہزبنڈ کی ہلپ لینا اچھا لگتا ہے کیونکہ سب کی ہزبنڈ ایسے ہلپ کرتے ہوں جیسے چھوٹی موٹی ہلپ تو میرے ہزبنڈ اللہ کا شکر کر دیتے ہیں جیسے بیٹھے ہوں تو میں ان کو بولتی ہوں یہ جنجر گالک ساف کر دیں ان کا پیسٹ بنا دیں تو ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہزبنڈ ہلپ کر دیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے یہاں پہ پالک بھی میں ساف کر کے اس کے اوپر ڈشو رکھ دوں گی تو ایسے بلکل فریش رہتی ہے پالک ایسے خراب نہیں ہوتی اگر دھوکے رکھو گے تو میں بے شاید گیلی گیلی ہونے کی وجہ سے خراب ہو تو یہ باکس جو میں جس میں رکھ رہی ہوں یہ مجھے پاکسان سے آیا تھا ہمی نے اس میں سردیوں کی دال بنا کے بھیجی تھی تو بہت مزے کی دال تھی تو اچھا لگتا ہے یہ سب پاکسان سے کچھ کھانے کے لیے چیزیں آئیں تو یہ شام میں بس افتاری کی میں نے جو چارٹ بنائی تھی تو اس کے میں کھلیپ بنا سکی چارٹ میں آج میں نے اس میں ڈرائی فروٹ بھی ڈالا تھا جیسے کاجو بادام اور کشمش بھی ڈالی تھی تو بہت مزی کی بنی تھی اور ساتھ میں یہ سب کو بہت اچھی ہوئی تو اچھا یہ جو آپ کے ساتھ کھلیپ شیئر کر رہی ہوں یہ دھول کا کھلیپ ہے تو انہوں نے ایک جگہ میں دیکھا تو میں نے بنا لیا تھا تو میرے پاس آج جتنا بڑا مشہور ویڈیو نہیں تھی میرے پاس میں نے بس پیشل بڑ کو بنایا تھا تو میں نے چھتا کو بہت ساتھ شیئر کر رہا مجھے تو ایک بھول کے فاب اور یہ بھول کا دانس اور یہ سب بہت اچھا لگا ہے تو میں نے ایسے کیا ہمارے کھلیپ شیئر کر رہا ہوں تو یہی تک تھی میرے ویڈیو آپ کو بس دھول کی خواب کو یہ بھول کے جو بھی ہے اس کو بتا نہیں کیا ہوئی تو میں نے کہیا ہمارے کھلیپ شیئر کر رہا ہوسکتاältی لیکن میں پیش مجھے لگتا ہے جو棣 آپ کے چڑھیں شیئر کر رہے کے زوج� موسیقی موسیقی موسیقی